ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے جب سے سابق ڈی جی آئی عیسائی لیفٹین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لے کر ان کا فیلڈ جنرل کورڈ مارشل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت سے یہ چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ کمر جوید باجوا کو بھی گرفتار کر کے ان کا کورڈ مارشل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر جنرل فیض حمید کی بات کریں تو جب وہ میجر جنرل کے رینک میں ڈی جی سی تھے یا جب وہ ڈی جی آئی عیسائی تھے لیفٹین جنرل کے رینک میں تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی تائید و حمایت کے ساتھ کیا آرمی چیف کی تائید و حمایت کے بغیر وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے بالخصوص جب موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی یومی ازادی کے موقع پر سابق فوجی افسروں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں ہمیں کئی افواج پاکستان کے سابق سربراہان دکھائی دئیے کئی جو ریٹائر جنرل صاحبان ہیں وہ نظر آئے مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویس کیانی نمائیاں تھے جنرل راہیر شریف دکھائی دئیے جنرل ندیم رضا سمیت کئی جو ریٹائر جنرل ہیں وہ اس تقریب میں نظر آئے لیکن سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کہیں دکھائی نہیں دیے جس سے اس تاثر کو مزید تقویت ملی اور گرشتہ شب بھی یہ افواہیں زیر گردش رہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی رہیش گاب پر اضافی سیکیورٹی تینات کر دی گئی ہے اور بہت جلد انہیں دھر لیا جائے گا اور ان کا بھی کوٹ مارشل کیا جائے گا لیکن حقیقت کیا ہے کیا سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا بھی کوٹ مارشل کیا جا سکتا ہے انہیں بھی کٹہرے میں قانون کے کٹہرے میں لائے جا سکتا ہے اس بات کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے تو جناب سب سے پہلے جنرل کمر جوید باجوا کی طرف اشارہ کیا سینئر جنرلس جناب ابسار علم صاحب نے سامانیوز کے ایک شو میں جب اسوالے سے بات ہو رہی تھی اور ذکر ہو رہا تھا کہ نو مئی کے دو ماسٹر مائن ہیں جنرل فیض حمید اور عمران خان ان دونوں کی باجب ہو رہی تھی تو ابسار علم صاحب نے کہا کہ ایک تیسری شخصیت بھی ہے اور ان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ ان سب باتوں کی ذمہنداری لیں گے یا پھر سارا ملبہ جنرل ریٹائر فیض حمید پر ڈال دیں گے اور جب ان سے پوچھا گیا استفسار کیا گیا کہ یہ کون شخصیت ہے کیا یہ سیاسی شخصیت ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی شخصیت نہیں ہے یہ سیویلین جو ہے وہ نہیں ہے انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ابسار علم صاحب کا جو اشارہ تھا وہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ کمر جوید باجبہ کی طرف تھا تو یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور بحث و تمہیس ہو رہی ہے کہ کیا ان کا نمبر بھی آئے گا کیا ان کا بھی کورٹ مارشل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو ملاقات تھی جنرل آسم منیر کے ساتھ اس میں سابق جنرلوں کے ساتھ جنرل کمر جوید باجبہ کا نہ ہونا ایک بہت بڑا جو ہے وہ علامت ہے اس کی جو ہے سیمبولک سگنفیکنس ہے تو کیا ان کے خلاف بھی کسی قسم کی کاروائی ہو سکتی ہے تو جناب میری جو اس حوالے سے معلومات ہیں اور میری جو رائے ہے میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل کمر جوید باجبہ سابق آرمی چیف یہ جو کاروائی ہو رہی ہے جنرل فیض زمید کے خلاف ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جنرل کمر جوید باجبہ مکمل طور پر آن بورڈ ہیں انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے نہ صرف وہ آن بورڈ ہیں بلکہ جنرل کمر جوید باجبہ نے اس حوالے سے بعض اہم معلومات ثبوت اور شواہد بھی فرام کیے ہیں اور آئندہ بھی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کے دوران اگر ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے ہر ممکن تعاون کی یقین دیہانی کروائی ہے افاج پاکستان کو اور یہ تاثر جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے کہ آئی ایس آئی چیف یا آئی ایس آئی آرمی چیف کے بغیر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی اگر ہم بات کریں آئینی اور قانونی پوزیشن کی بات کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایس آئی میں قلیدی عدوں پر افاج پاکستان کے حاضر سروس جو افسرز ہیں وہ تینات ہوتے ہیں بعض ریٹائرڈ افسرز کو بھی کنٹیکٹ پہ جو ہے وہ تینات کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے آرمی چیف کا اثر و رسوخ اور کنٹرول تو ہوتا ہے آئی ایس آئی پر لیکن اگر آئینی اور قانونی پوزیشن کی بات کریں ہم تو آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیراعظم کے ماتحت ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ آرمی چیف کو نہیں بلکہ وزیراعظم کو جو ہے وہ جواب دے ہیں ہاں یہ زبینی حقائق اپنی جگہ ہیں ہمارے ملک میں کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بے اختیار ہوتے ہیں اور اس یہ جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے بل عموم یہ ایکسرسائز نہیں کی جاتی ہاں اگر وزیراعظم اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان کوئی نیکشس ڈیویلپ ہو جائے ان کے درمیان گٹ جوڑ ہو جائے وہ دونوں اصحاب جو ہیں وہ ایک پیج پہ موجود ہوں اور ان کا جو ہے وہ اتفاق ہو تو ظاہر ہے پھر آرمی چیف کا جو انفلینس ہے ان کا جو اثر و رسوخ ہے ان کا جو عمل دخل ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے اور بالخصوص جب ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ خواب بھی دکھائے گئے ہوں کہ اگلے آرمی چیف جو ہیں وہ وہ ہوں گے تو اس صورت میں پھر آرمی چیف جو ہے اس کا زیادہ عمل دخل جو ہے وہ نہیں رہتا ہے یہ تو ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جب وہ ڈی جی سی تھے یا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت انہوں نے جو کچھ کیا سیاسی بندوبست میں ان کا جو کردار رہا پروجیکٹ عمران میں ان کا جو کردار تھا یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اکیلے یہ نہیں کر رہے تھے بلکہ ادارہ ان کی پشت پہ تھا انہیں پوری اسٹیبلشمنٹ کی جو تائد و حمایت ہے وہ حاصل تھی اور وہ اپنے طور پر یہ سارے کام جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے لیکن اگر آپ ای ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ ہے جو جنرل فیض عمید کے کورڈ ماشیل کے حوالے سے پریس لیز سامنے آئی اس پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹی وائلیشنز کی بات کی گئی ہے تو جنرل فیض عمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی سرگرمیاں رہیں سیاسی سرگرمیاں رہیں اور جو انہوں نے آرمی ایکٹی خلاف ورزیاں جن کی تفصیل ابھی نہیں بتائی گئی تو ان پہ وہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو کیسے مورد الزام تھیرا سکتے ہیں ظاہر ہے اس وقت تو وہ کسی کی کمانڈ میں نہیں تھے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مجاز آثارٹی کے طرف سے یا حکام بالا کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا میں وہی کہہ رہا تھا تو یہ دوسرا اہم نکتہ ہے جس کی بنیاد پہ میری یہ رائے ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا جو ہیں انہیں اس معاملے میں نہیں کسیٹا جا رہا اچھا تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی عیسائی تھے ان کا اور وزیراعظم عمران خان کا جو گٹ جوڑ ہے جو نیکشس ہے اس کو توڑنے کا جو کام ہے اس کا فیصلہ جنرل کمر جوید باجوا کے دور میں ہوا اس کا آغاز جنرل کمر جوید باجوا کے دور میں ہوا وہ کس طرح سے ہوا میں آپ کو بیگرانڈ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اس معاملے کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی نو فروری دوہزار اکیس کو جی ایچ کیو میں دو سو انتالیسویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں یہ تیہ کیا گیا یہ فیصلہ ہوا کہ فوج تحریک انصاف کی بیجا حمایت کی وجہ سے بہت بدنام اور متنازع ہو چکی ہے لہٰذا ہمیں یہ گند جو ہے کٹوکرا سر پہ اٹھانے کی بجائے ہمیں بطور ادارہ غیر سیاسی اپولٹیکل ہو جانا چاہیے اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کا موقع ہو بجٹ منظور کروانا ہو عدم اتماد ہو یا کوئی او بھی اور اس طرح کا معاملہ ہو تو اس موقع پہ ووٹ پورے کر کے دینا اٹھانے پارلیمنٹ کو دھمکانا اور جج سہبان کو مینج کرنا اور عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا یا نیب کو پلٹیکل انجیننگ کے لیے استوال کرنا اس طرح کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے وہ ہمارا منڈٹ نہیں ہے یہ حکومت جانے اور اس کا کام جانے ہمیں اس سارے عمل سے جو ہے وہ باہر نکل جانا چاہیے چنانچہ فوج نے اس کورک مانڈرز کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کوئی سیاسی کردار نہیں ادا کریں گے اور ہم غیر سیاسے ہو جائیں گے جس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر یہ پوزیشن لی اور یہ کہنا شروع کیا کہ جی غیر سیاسی تو پھر جانور ہوتے ہیں غیر جانبدار جو ہیں وہ عدلہ نے اجازتی نہیں دی اسلام نے اجازتی نہیں دی ہم تو غیر جانبدار جو ہے وہ حق اور باطل کے لائی ہوتے بغیرہ اس پہ تفصیل کیونے جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ تاریخ اور ٹائم لائن ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے فروری دوزار اکیس اگزیکلی نو فروری دوزار اکیس کو یک اور بندرس کانفرس ہو رہی ہے جس میں فیصلہ ہو رہا ہے اور پھر ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا لیکن جنرل فیض حمید باز نہیں آئے اور فوج نے اجتماعی طور پر جو فیصلہ کیا تھا اس کا احترام جنرل فیض حمید نے نہیں کیا تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ جنرل فیض حمید کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا جائے ڈی جی آئی سائی کسی اور کو لگا دیا جائے کیونکہ وہ مسلسل سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں وہ عمران خان صاحب کا اسی طرح سے ساتھ دے رہے ہیں جس طرح سے وہ پہلے کر رہے تھے ان کے رویہ میں ان کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی چنانچہ چھے اکتوبر دوزار اکیس کو پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ پریس لیز آتی ہے جس میں اعلان کیا جاتا ہے افواج پاکستان میں اہم ترین تائیناتیوں اور تبادلوں کا اور چھے اکتوبر دوزار اکیس کی جو پریس لیز ہے اس میں چھے اہم ترین تائیناتیوں اور تبادلوں کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائینات کر دیا گیا ہے ان کی جگہ لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی سائی تائینات کر دیا گیا ہے لیفٹین جنرل محمد آمیر جو جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کا طور پہ کام کر رہے تھے انہیں کور کمانڈر گوجرانوالا تینات کر دیا گیا ہے جبکہ کور کمانڈر گوجرانوالا لیفٹین جنرل آسم منیر کو جی ایچ کیو میں کورٹر ماسٹر جنرل جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اچھا اب یہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس نوٹ تھا یا پریس لیس تھی اس پہ پھڑا بڑھ گیا اور وہ جو سیم پیج تھا جس پہ حکومت اور فوج موجود تھی وہ سیم پیج جو ہے وہ پھڑ گیا اور حکومت نے ان تیناتیوں کے حوالے سے ان تبادلوں کے حوالے سے نوٹفکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا اور ان چھے تبادلوں میں سے صرف ایک تبادلہ ایسا تھا جس پہ وزیراعظم صاحب کو جو ہے وہ اتراز تھا اور وہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض امید کا تبادلہ وہ چاہتے تھے کہ فیض امید بدستور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں تو اس پہ پھڑا پڑ گیا اور پھر جو ہے بارہ اکتوبر دوزار اکیس کو اس وقت کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوری صاحب نے جو ہے وہ وضاحت کی کہ وزیراعظم جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تیناتی کے حوالے سے مجاز اتھارٹی ہیں اور جو قانونی طریقہ اکار ہے اسے اختیار کیا جائے گا یعنی اس پہ جی ایس کیو پینل بھجوائے گا پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر آفس پھر اس کی روشنی میں اس حوالے سے منظوری دیں گے اچھا یہ ایون جب تبادلہ بھی ہو گیا اور اس پہ پھڑا پڑ گیا حکومت کے ساتھ تو اس کے باوجود بھی جنرل فیض امید صاحب جو ہیں وہ ان کی اطلاعات ظاہر ہے مل رہی تھی جی ایس کیو میں کہ وہ ویسے ہی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جیسے اس سے پہلے کر رہے تھے اور یہ تعاون آئینی اور قانونی حدود میں رہ کے نہیں کر رہے بلکہ اس کی کوئی حدودوں کے جو ہے وہ نہیں ہیں اس پہ جی ایس کیو میں جو ہے وہ ایک اہم میٹنگ ہوئی اور بالخصوص اس وقت کے جو سی جی ایس ہیں لیفٹن جنرل عزر عباس جنہوں نے یہ فیصلہ کرانے میں بھی بہت قلیدی اور اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کو کہا کہ جب کور کمنڈرز کانفرنس میں فیصلہ ہو گیا ہے فوج کی قیادت نے اجتماعی طور پر غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر یہ چودری کو کیا مسئلہ ہے یہ چودری باس کیوں نہیں آ رہا یہ چودری مسلسل کیوں سیاسی سرگرمیوں میں جو ہے وہ ملوث ہے اور فوج کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے یہ چودری جناب نکنم ہے جنرل فیض امیر صاحب کا انہیں افواج پاکستان میں چودری کے نام سے جو ہے وہ بلائے جاتا تھا اس کی وجہ اور کوئی نہیں تھی صرف یہ تھی کہ ان کا جو انداز تھا چودرہٹ والا یعنی جو جٹکہ سا جو ان کا انداز تھا کام کرنے کا چودریوں کے انداز میں وہ کام کیا کرتے تھے یہ ابھی افسار عالم صاحب کی اور جنرل فیض امیر صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں بھی جو ان کا انداز تخاتب ہے لبو لہجہ ہے اس سے آپ کو جب وہ اندازہ ہو گیا ہو گیا سرزنش کرتے ہیں اور ان سے جواب پانگتے ہیں کہ بھئی یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے آپ نے اچھا چنانچہ یہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کامنج وید باجوا اور سی جی ایس چیف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل عزر آباد جو ہیں یہ دونوں جاتے ہیں آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کرنے اور سترہ اکتوبر کو جو ہے یہ دورہ کرنے جاتے ہیں سرزنش کرتے ہیں اٹھارہ اکتوبر دوزر اکیس کی بات ہو رہی ہے اٹھارہ اکتوبر دوزر اکیس کے اخبارات اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو تصویریں بڑی ہیں ایک تصویر تو وہ ہے جس میں لیفٹین جنرل آسیم منیر جو کور کمانڈر کجرہ والا تھے وہ کجرہ والا کور کی کمانڈ لیفٹین جنرل محمد آمر کے حوالے کر رہے ہیں اور ابھی لیفٹین جنرل آسیم منیر جنرل آسیم منیر ہے اور جنرل محمد آمر جو کور کمانڈر کجرہ والا بنائے گئے تھے وہ ریڈائرمنٹ کے بعد ابھی یو اے میں پاکستان کے صفیر تینات کر دی گئے ہیں اس حوالے سے بھی ایک ویلاؤگ جو ہے وہ میں کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ جو ہے وہ موجود ہے تو برحال ایک تصویر یہ تھی جس میں جو کمانڈ شٹک ہے وہ آسیم منیر حوالے کر رہے ہیں جنرل آمر کے اور دوسری تصویر جو ہے وہ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کے دورے کی تصویر تھی یہ تصویر اگر آپ دیکھیں تو مرکزی نشست پہ جنرل کمر جوید باجوہ جو ہیں وہ براجمان ہیں جبکہ سی جی ایس لیفٹین جنرل عزر عباس اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو تین لوگ ہیں وہ یونی فارم میں ہیں جس میں سی جی ایس بھی ہیں اور آرمی چیف بھی ہیں لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید انہوں نے سرمائی رنگ کا پینٹکورٹ جو ہے وہ پینا ہوا ہے سرخ رنگ کی انہوں نے ٹائی زبطن کی ہوئی ہے سفید رنگ کی شلٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے اور ان کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی ہیں وہ ان کے چہرے پر جو ہوایاں اڑ رہی ہیں اور جو پریشانی کے تاثرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ اس لیے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں اس نشست میں ان کی سخت سرزنش کی گئی ڈانڈپٹ کی گئی ان سے جواب تلبی کی گئی اور پوچھا گیا ان سے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں آپ فوج کا اجتماعی جو فیصلہ ہے اس کی پابندی کیوں نہیں کر رہے اور آپ مسلسل عمران خان صاحب کا ساتھ اور وہ بھی اپنے دائرہ کار سے ہٹ کے کیوں دے رہے ہیں آپ ساتھ اور کنکلیوڈ یہ میٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی جنابے لیفٹین جنرل فیض امید صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ کا تبادلہ ہو چکا ہے اور بہت جلد پرائم منسٹر آفسس سے نوٹفکیشن ہو جائے گا اور آپ نے پشاور میں جا کے آپ نے چارج لینا ہے کورکمنٹر پشاور کے طور پر اور جتنے دن آپ یہاں پہ ہیں اس وقت تک جب تک آپ کا نوٹفکیشن نہیں ہوتا آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی اور آپ نے اپنے دائرہ کار میں محدود رہنا ہے اور اب آپ کی کوئی شکایت نہ ملے لیکن جنرل فیض امید صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آئے اور جتنے دن وہ آئیس آئی میں رہے نہ صرف یہ کہ ان کی سرگرمیاں جاری رہیں بلکہ انہوں نے جس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے اور اب میرا جانا جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے تو پھر انہوں نے بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی اور وہ جو پیٹرل کے حوالے سے انہوں نے فیصلے کیے ایکانومی کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا گئے تاکہ آنے والے جو ہیں وہ ایکانومی کو چلا ہی نہ سکیں تو جو فیض امید صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا اور انہوں نے کیا کیا کہ آئیس آئی کے جو بہت سے ڈیک تھے جاتے جاتے وہ انہیں ختم کر گئے جو آئیس آئی کا نیٹورک تھا اسے وہ ختم کر گئے اور جب یہ نیا سیٹ اپ آیا نئی ٹیم آئی تو انہیں نیٹورک بنانے میں ہی کئی برس لگ گئے اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک بھی جو نیٹورک تھا جنرل فیض امید کا وہ مکمل طرح سے نہیں توڑا جا سکا ابھی تک بھی بعض لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جس طرح یہ جیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیپڈی سپریڈنٹ کو حراست میں لیا گیا ہے باقی کچھ لوگوں کو سابق آئی جی ہیں آئی جی پریزن ان کو حراست میں لیا گیا ہے تو اس پہ ایک سوال بڑا پرٹیننٹ ہے لوگ پوچھتے ہیں اور پوچھنا بھی چاہیے اور یہ کہ جناب یہ فیض کو گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی دو سال ہونے کو ہیں جنرل آسم منیر صاحب کو آئے ہوئے بھی تو فوج کو یہ نیٹورک توڑنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا دیکھئے جب آپ نیٹورک بناتے ہیں اس کے بعد جب پیریڈیم شفٹ ہوتا ہے پالیسی جب شفٹ ہوتی ہے تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب جہاد افغانستان جاری تھا جب یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس کو کرٹیل کرنا ہے وہ پالیسی جو ہے اسے جب ریورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں کئی آفسرز ایسے تھے جو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے وہ اس کا حصہ بن گئے اپنے کلائنٹس کے ہاتھوں وہ استعمال ہونا شروع ہو گئے اسیتنا جہاد کشمیر جب اس کے حوالے سے پالیسی تبدیل ہوئی تب بھی اسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور یہ جو پرجیکٹ عمران کے حوالے سے جب پالیسی ڈیسی این ہوا تو اس میں بھی اس لئے اتنا جو ہے وہ زیادہ وقت لگا ہے جب پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو رات و رات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ وہ پرانا نیٹورک طور کے نیٹورک جو ہے وہ ٹلے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے اب تک لئے اتنا ہی بلال ورگو اجازدی جی پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کا ہمارا شو پساند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چلنگ سبسائب کرنے کے بعد بلیکن یعنی گھنٹی ضرورت پائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو سکنوگیشن ملتے رہیں بہت شکریہ